جیوائی کے نوشکار میں ہوں انوان مصر آپ کا اپنا جوتسی و آنک شاستری اپستیتوں ایسٹرو سیس ٹی وی پر دھنو راشی کے مئی مہینے کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل کو جان کر آپ پہلے سے انوان لگا سکیں گے کی مئی کے مہینے میں آپ کو کیسے پرینام مل سکتے ہیں اس کے انسار آپ یوجنا بد طریقے سے کام کرتے ہوئے بہتر پرینام پرابط کر سکیں گے ہم ایسی امید کرتے ہیں اس راسی فل کو لگن راشی کے انسار دیکھنا زیادہ صحیح رہے گا یعنی آپ کو اپنی لگن راشی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ ایسٹرو سیس ڈاٹ کوم پر جا کر مفت میں کنڈلی بنا کر یہ سب کچھ جان سکتے ہیں فری میں اتبا ہمارا ایسٹرو سیس نامک موبائل اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اس اپلیکیشن کے مادیم سے ہمارے جوتسیوں سے سمپر کر سکتے ہیں ایسٹرو سیس اپلیکیشن پر جوتسی کے ساتھ پہلی چیٹ فری ہے تو اس فری چیٹ کا لاب لیتے ہوئے آپ اپنے لگن راشی تو جانے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کوئی سوال ہے تو اس کا اتر سمسیہ ہے تو اس کا سمادھان بھی جان سکتے ہیں اب بات کریں گے شنگشپ میں اس مہینے کے مئی مہینے کے گوچروں کی تو سوری کا گوچر اس مہینے چودہ مئی تک آپ کے پنچم بھاو میں رہنے والا ہے اس کے بعد سوری آپ کے چھٹے بھاو میں پہنچ جائیں گے یعنی کہ مہینے کے پہلے پکش میں سوری ایوریج توہیں بعد میں آپ کو انکول پریڈام دے سکتے ہیں منگل کا گوچر اس پورے مہینے ہی آپ کے چطورت بھاو میں رہنے والا ہے سامانے طور پر منگل کی اس استقی کو یعنی چطورت بھاو میں گوچر کو انکول نہیں مانا جاتا بدھ کا گوچر دس مئی تک آپ کے چطورت بھاو میں اس کے بعد آپ کے پنچم بھاو میں رہے گا یعنی کہ دس مئی تک بدھ انکول توہیں بعد میں کمجور پریڈام دے سکتے ہیں بریشپتی آپ کے چھٹے بھاو میں پہنچ رہے ہیں ساتھی ساتھ مہینے کے ادھکان سو سمیں بریشپتی است رہیں گے تو ایسے میں بریشپتی سے انکولتا کی ادھک امید نہیں رکھنا چاہیے شکرگرہ کے گوچر کی بات کریں تو شکرگرہ اس مہینے است رہیں گے لیکن مہینے کی شروعات سے لیکھر انیس مئی تک آپ کے پنچم بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد چھٹے بھاو میں رہیں گے ارثات انیس مئی تک شکر انکولت وہیں بعد میں کمجور پریڈام دے سکتے ہیں شنیگرہ آپ کے بھاگی بھاو میں بریشپتی کے نکشتر میں رہیں گے اتہ شنی سے اچھی انکولتا ملنے کی امید ہے راہو کا گوچر آپ کے چطورت بھاو میں بودھ کے نکشتر میں رہے گا تو ایسے میں راہو سے انکولتا کی امید نہیں رکھنے چاہیے وہیں کیتو کا گوچر دسم بھاو میں چندرمہ کے نکشتر میں رہے گا ارثات کیتو سے بھی انکولتا کی امید نہیں رکھنے چاہیے آئی جانتے ہیں کہ ان سبھی گوچروں کا شنید تروپ سے آپ کی لگنے یا آپ کی راشی ارثات دھنو لگنے یا دھنو راشی پر کیسا پرابہ پڑھنے والا ہے اور سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں آپ کے کریئر کی دھنو راشی والا کارشتر کے دشکون سے مائی کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے آپ کی کریئر اسطحان کے شوامی گرہ بدھ مہینے کی شروعات سے لے کر دس مائی تک نیچ عوستہ میں رہیں گے لیکن چوتے بھاو میں رہیں گے اتھا ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں ایسی استطحیٰ میں کاری ویعاپار سے جڑے معاملوں میں سامانے طور پر اپنی محنت کی انروپ آپ کو سفلتا سوری کی استطحیٰ چودہ مائی کے بعد کافی اچھی ہو جائے گی اتھا چودہ مائی کے بعد نوکری پیشہ لوگوں کو کافی اچھے پرنام مل سکتے ہیں اسطحان پریورتن اتیادی کے موقع بھی مل سکتے ہیں ارثات مائی کا مہینہ کارشتر کے دشکون سے ملے جلے پرنام دے سکتا ہے مہینے کا پہلا حصہ ویعاپار بیوشاہ سے جڑے معاملوں میں تو وہیں مہینے کا دوسرا حصہ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بہتر پرنام دے سکتا ہے آئیے اب جان لیا جائے کہ دھنو لگنے یا دھنو راسی والے لوگوں کے آرثک معاملوں کے لیے مائی کا مہینہ کسا رہے گا دھنو راسی والوں آپ کے لاب بھاو کے شوامی ہیں شکر انیس مائی تک آپ کے پنچم بھاو میں ہیں یا سامانے طور پر انکول استطیق ہے جو آپ کو آپ کے کرموں کے حساب سے اچھا لاب دلوانا چاہے گی انیس مائی کے بعد لاب کا پرتشت تلنات مکروب سے کچھ کمزور ہو سکتا ہے وہیں بچت کے اس تھان کی استطیق اس مہینے سامانے طور پر ایوریج ہے اوست ہے اتاکہ فیجول کھرچی میں کمی آئے گی اور آپ کوشش کر کے ایک سممان جنگ راشری بچانے میں سپل ہو سکیں گے اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ مائی کا مہینہ دھنو راسی والے لوگوں کے آرثک معاملوں کے لیے ایوریج ہے اوست ہے یا ملا جلا کہہ سکتے ہیں آئیے اب جان لیتے ہیں کہ دھنو لگنے یا دھنو راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے مائی کا مہینہ کیسا رہے گا دھنو راسی والوں سواست کے درشکون سے مائی کا مہینہ آوست یا آوست سے کچھ حد تک بہتر بھی رہ سکتا ہے مائینے کی شروعات میں آرو گیتہ کا کارگرہ سوریہ آپ کے پنچم مہو میں رہے گا جو پیٹ آدھی سے سممندت کچھ پریشانیاں دے سکتا ہے لیکن چودہ مائی کے بعد سوریہ کی استطیح انکول ہو جائے گی جو سواست کو اچھا بنانے میں مددگار بنے گی آپ کی لگن یا راسی کے سوامی گرہ برہشپتی چھٹے بھاؤ میں ہے یا کمجور استطیح ہے لیکن سوریہ کے نقشتر میں ہونے کے کارن آرو گیتہ کے ماملے میں وہ آپ کا سپورٹ کر سکتے ہیں سوریہ کی استطیح مہینے کے دوسرے پکھ میں جس میں سے مہینے کا دوسرا حصہ زیادہ اچھا رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ دھنو لگنے یا دھنو راسی والے لوگوں کے سکشہ سے شمد انتمام لوگ کے لئے مائی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والوں سکشہ کے درشکون سے مائی کا مہینہ ایوریج یا ایوریج سے کچھ حد تک کمزور بھی رہ سکتا ہے حالانکہ آپ کے چطورت بھاؤ کے سوامی برشپتی پرتیس پردہ کے اسطحان پر پہنچ گئے ہیں جو پرتیس پردہ اتمک پرکشاؤں میں بھاگ لینے والے ودیارتیوں کو بہتر پریڈام دینے کا سنکیت کر رہے ہیں لیکن چطورت بھاؤ میں گرہوں کی استطیاں انکول نہیں ہیں اتھا گھر کا ماحول پڑھائی کے ماملے میں کچھ کمجور رہ سکتا ہے ایسے میں گھر سے دور رہ کر ادھیان کرنے والے ودیارتی تلنا اتمک روپ سے بہتر پریڈام پرابط کر سکتے ہیں تلنا کریں تو مہینے کا دوسرا حصہ ادھیان سے جڑے ماملوں کے لئے زیادہ اچھا رہے گا ارثات مئی کا مہینہ سکھشا کے ماملے میں آپ کو ملے جلے پریڈام دے سکتا ہے جس میں سے مہینے کا دوسرا حصہ زیادہ اچھا رہ سکتا ہے آئیے آپ جان لے جائے کہ دھنو لگنے دھنو راسی والے لوگوں کے پریم سممندھ اور دامپتھی جیون کے لئے مئی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والو آپ کی پریم اسثان کے سوامی منگل کی استطی پریم سممندھ کے لئے ادھیک انکول نہیں ہے لیکن 19 مئی تک شکر گرہ کی انکول تھا آپ کی لب لائف کے لئے شنطوز پرد پردام دینا چاہ رہی ہے حالانکہ پنجم بھاو میں سوری کی اوپستتی اہنکار سے بچنے کی استطی میں انکول پرینام بھی دے سکتی ہے اتھا پریم کے بیچ میں اہنکار کا پرویش شدیا آپ نہیں ہونے دیں گے تو آپ اپنی لب لائف کو بہتر دنگ سے انجوائی کر سکیں گے 19 مئی کے بعد سممندھوں کو بچانے کے لئے اور گمبیرتہ سے بیوہار کرنے کی عوشتہ رہے گی دامپتھی سممندھی ماملوں میں بھی اس مہینے پرینام کمزور رہ سکتے ہیں دس مئی تک سبتمبھاو کا سوامی نیچ عوستہ میں رہے گا اس کے بعد پنچمبھاو میں چلا جائے گا اور شنی کے دوارہ دیکھا جائے گا اتھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لب لائف کے لئے مئی کا مہینہ شنطوس پرد وہیں دامپت جیون کے لئے کمزور رہ سکتا ہے آئیے آپ جان لیا جائے کہ دھنو لگنیا دھنو راسی والے لوگوں کے گرہست ایم پاریوارک ماملوں کے لئے مئی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والوں پاریوارک ماملے میں اس مہینے کوئی بڑی وشنگتی نہیں آنی چاہیے سامانے طور پر آپ کے برطاؤ اور ویوہار کے انسار آپ کے سمبند آپ کے پرجنوں کے ساتھ بنے رہیں گے دوسرے باؤ کے سوامین شنی پر بریشپتی کے پرواہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑے بزرگوں کی صلاح کو اپنانے کی استثیتی میں آپ پھائتے میں رہیں گے وہیں گرہست سمبندی ماملوں میں اس مہینے پریڈام کچھ حد تک کمزور رہ سکتے ہیں چطور تباو میں منگل راہو کی یوتی گھر گرہستی میں کچھ بھی سنگتیاں دینے کا کام کر سکتی ہے گر کی چیزیں بیچ بیچ میں خراب ہو سکتی ہیں وششکر آگ اور بجلی سے چلنے والے اپکرن پریشان کرنے کا کام کر سکتے ہیں اور یہ اب جان لیتے ہیں کہ یہ دیمائی کے مہینے میں دھنو لگنے یا دھنو راسی والے لوگوں کو کوئی سمسیہ آتی ہے تو کون سے اپائے ان کے لیے فائدے مند رہنے والے ہیں اپائے کی بات کرے تو اپائے کی روپ میں برگت کی جڑوں پر میٹھا دودھ چڑھائیں اور وہاں کی گیلی مٹی اپنی نابھی میں لگائیں مہینے کے پہلے حصے میں نیمت روپ سے سرسو کے تیل کی کچھ بونے کچھی مٹی میں ٹپکائیں کسی سو بھاگی وطیسطری کو سو بھاگی سامگری بھیٹ کر ان کا آسیرواد لیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ مئی مہینے کے اس راشی فل کو جاننے کے بعد آپ بہتر پریڈام پرابط کرنے میں سفل رہیں گے بھاگوٹی آپ سب پر کرپا بنائے رکھیں جائے مائی کی For regular updates follow us on our Instagram page